اللہ ضرور حل ہوگا آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے یہ جو مسخر قلب کو کرنے کے لئے یہ عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں کم از کم تین روز کا یہ عمل ہے اور دن ہو جمعہ کا وقت ہو عشاء کا فرض نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے فرض نماز کے بعد عشاء کی جب فرض پڑھ لینا تب ہی آپ نے عمل کرنا ہے ٹھیک ہے عشاء کی جب فرض پڑھ لینا تب ہی عمل کرنا ہے چاند کی ابتدائی تاریخوں میں یہ عمل کرنا ہے یعنی نوچندی پیر ہو نوچندی جمعہ ہو نوچندی توار ہو نوچندی جمعہ رات ہو اور نوچندی بودھ ہو ان دنوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو عمل بہت تیزی سے جو ہے اپنا اثر رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے اکیس اکیس مرتبہ جو میں آپ کو درود بتانے لگی ہوں وہ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھانے لگی ہوں ذرا غور سے سن لیں ٹھیک ہے آگے پڑھنا ہے دیکھیں پھر ایک دفعہ سن لیں اس کے بعد یا حیو یا قیوم جب آپ پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس کو آپ طلب کر رہے ہو شروع میں یعنی درود جب پڑھنے لگوں گے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا محمد اس سے پہلے اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے اور اعلی حب اس کے بعد آپ پڑھیں گے درود اس کے بعد پڑھیں گے جب یا حیو یا قیوم پڑھیں گے تو پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے جس کو مسخر کیا جا رہا ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے اکیس اکیس بار آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنا کب ہے عشاء کے فرضوں کے بعد ٹھیک ہے میں دوبارہ اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکل پریشانی نہ ہو یہ آپ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ جس کے لئے عمل کریں گے آپ کا پیارہ آپ تک پہن جائے گا دور ہے تو رابطہ انشاءاللہ کرے گا عمل کو طریقے سے کریں میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے جب بھی آپ عمل کے لئے بیٹھیں کپڑوں کا خیال رکھیں جو پہلے دن عمل میں کپڑے استعمال کیا وہی کپڑے پہنیں تسبیح بھی وہی ہو عطر بھی وہی ہو جائے نماز بھی وہی ہو بیٹھنے کی جگہ بھی وہی ہو ٹائم میں مقرر ایک سیکنڈ بھی کم نہ ہو تو عمل دیکھے گا کس طرح آپ کے کام کرتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں آپ کے پیاروں کو ملانے کے لئے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی اجازت دے اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ